جو ناگرکتہ سنشودن ویدیک ہے اس پر جو پروٹیسٹ ہے اس کی کیا کارن ہے بہت سارے میمان ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہین باغ میں جو یہاں پروٹیسٹ میں شامل ہونے آئے ہیں کوئی نویڈیس آیا ہے کوئی اور مختلف جگہوں سے آیا ہے ایک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے کیا نام ہے آپ کا میرا نام میتوشی اگروال ہے دیکھیں تلشی اگروال صاحبہ میتوشی اگروال اور میں آج یہاں پہ بس ایک ماں کی حیثیت سے آئی ہوں کیونکہ اگر یہاں پر آنا صرف آنا ایک کل ہم جب ہمارے بچے ہم سے پوچھیں گے کہ آپ نے ہمیں ایک برباد بھارت کیوں دیا تو ہم کیا سکتے ہیں ہم نے نہیں دیا تھا ہم اس دن اس وقت اس جگہ کھڑے تھے جہاں کچھ لوگ لڑ رہے تھے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے آج صرف ان کے ساتھ کھڑے ہونے آئی ہوں اور ہمیشہ ہی رہو میں آئی ہوں اپنی دوست سمیرہ کے ساتھ اور ہم دونوں ماتز ہیں میں ہندو ہوں وہ مسلم ہیں لیکن ان سے اس بات کو کوئی فارق نہیں پڑتا کہ ہم دونوں ماں ہیں اور اپنے بچوں کے لیے ہیں یہ تھی جو اپنی دوست سمیرہ کے ساتھ ہیں جن کا یہ کہنا تھا کہ آج میں اس پوٹس میں شامل ہونے اس لیے آئے ہوں تاکہ ایک آنے والی نسلے ہم سے یہ سوال نہ کریں کہ آپ اس سمیں کہاں تھی کیونکہ بینگ مدر بھی دونوں یہاں شامل ہو رہی ہیں اور میرے ساتھ ایک صاحبہ اور موجود ہیں میں آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے آئیے نام کا لیانی ہے گرگاؤں سے آئے ہیں آج آپ کا اس پوٹس کا کیا پیغام ہے کیا سندیش ہے یہ جاری رہے جب تک کی مانگیں پوری نہ ہوں جاری رہے کیونکہ یہاں کی اس پوٹس سے سارے دیش بھر میں بہت سارے لوگوں کے دل میں طاقت اور آشا کی لوجہ جگہ ہے یہ تھی جن کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس پوٹس میں شامل اس لیے ہونے آئی ہیں تاکہ اس پوٹس کو طاقت مل سکے اور ایک پریڑا لوگ لوئے ہیں اور اس کو وہ یہ نرنترتہ میں آگے جو آمین بڑھتا رہے ایک اور صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے میں آپ کا نام کیا ہے شاہین باغ کی شاہین ان کا نام خوش شاہین ہے یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ اس شاہین باغ اور آپ کا نام شاہین ہے لیکن یہ جو پروٹس کی جو گریوٹی ہے آج لیکن جو آج پروٹس ہے کہ آپ اس کو آگے بھی جاری رکھیں گے بلکل ہم اپنے بچوں کو کیا جواب دیں گے ان سے نظریں کیسے ملائیں گے کہ ہم کہا تھے ہم گھروں میں سو رہے تھے جب ہمارا ملک لٹ رہا تھا برباد ہو رہا تھا سمویدان کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی ہم ان سے نظریں نہیں ملا پائیں گے اور میں کہنا چاہتی ہوں کہ ظلم ہے کتنی بلندی پہ نہ اندازہ کرو ظلم ہے کتنی بلندی پہ نہ اندازہ کرو راک ہو جاتے ہیں شولے بھی دہکنے والے اس لئے ہم کھڑیں کہ اپنے بچوں سے نظروں سے نظریں ملا کے ہم بات کرسیں گے کہ ہم وہاں تھے ہم نے کچھ نہیں غلط ہونے دیا تھا یہ تھی شاہین صاحبہ جن کا کہنا ہے کہ راک ہو جاتے ہیں وہ شولے بھی دہکنے والے سیدھا سیدھا سندیج سرکار کیلئے کہنا چاہتی ہیں تو یقیناً ڈھلتا بھی ہے موڈی کے لئے سیدھا سیدھا سندیج تھا ایک صاحبہ اور میرے ساتھ موجود ہے مہم آپ کا نام کیا ہے میرا نام شبینہ ہے شبینہ مہم آج آپ کیا میسج دینا چاہتی ہے خاص طور سے آج تقریباً ایک مہینہ دس پندرہ دن ہو چکے ہیں اس کو آج کا کیا سندیج ہے کیا پیغام ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح کا پروٹسٹ یہاں پر ہو رہا ہے میرے حیال سے ہندوستان میں آزادی کے بعد اگر سرکار کے خلاف عورتیں بیٹھ کھڑی ہیں تو بڑی ہمت کے ساتھ اور اس طرح کا پروٹسٹ کبھی دیکھا بھی نہیں کبھی سنا بھی نہیں اتنا شانتی پونڈھنگ سے پروٹسٹ ہو رہا ہے شاید ماہوں کے اندر ہی یہ جگرہ ہے جو یہ پروٹسٹ کر سکتے ہیں اور آج میں پیغام یہ دینا چاہتی ہوں کہ ہندوستان میں اب لگتا ہے ایسا کہ ہندوستان میں اگر کچھ غلط ہوتا ہے چاہ سرکار بھی غلط ہوتی ہیں تو ہم لوگ ہیں ہم سارے لوگ ہیں جو ہم کھڑے ہو کر کے آواز اٹھا سکتے ہیں اور لگتا ہے کہ لوگ زندہ ہیں یہ تھی میم جن کا یہ کہنا تھا کہ جو ریزسٹنس ہے شاہین باغ کا وہ سیدھا سیدھا ایک میسیج دے رہا ہے ایک سندیج دے رہا ہے کہ بھلے ہی سرکار کی طاقتور کیوں نہ ہوں وہ کتنا بھی ظلم کرنا چاہے ناغرکتہ کے ادھار پر لوگوں کو دھرم کے ادھار پر باتنا چاہے لیکن ان کا یہ پروٹیسٹ جاری رہے گا یہ تصویر جو آپ نے ہم تک پہنچائی ہے اس سے تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ویسے لوگوں کو بھی یہ میسیج ملے گا ذرا کچھ کہہ دیئے مہیرہ شاہین باغ پر آنے کا مقصد جو ہے وہ ایک پورا مجھے جو ایک طاقت دکھ رہی ہے عورتوں نے آج آزادی کی لڑائی کے بعد میں ایک کھل کر جو ان کی ایک لیڈرشپ جو اس پورے سی اے اور این آر سی کے اگیس جو ہے